بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے کسی بھی مشکل کے حل کے لیے کوئی بھی آپ کا مقصد ہے کوئی بھی آپ کو پریشانی آگئی ہے تو اپنی حاجت کو حل کروانے کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ میں نے آج ہی سنا ہے اور یہ خاجہ محمد شفی چشتی صاحب آسانہ آلیہ امامہ باشریخ کانہ لاہور وفقر اسلام امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب ان کے پیر و مرشل نے یہ وضفاق بیان فرمایا ہے اور آپ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں کسی مشکل میں تھا اور پھر میں نے سوچا کہ آپ اس کا کیا کیا جائے تو میں نے تین مرتبہ درود باق پڑھا حق ایدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین مرتبہ درود باق پڑھا اور اس کے بعد میں نے تین قدم اٹھائے ہیں کہ ایک قدم چلا ہوں پھر دوسرا پھر تیسرا وہاں پہ کھڑا ہو گیا ہوں اور وہاں پہ کھڑے ہو کر پھر میں نے تین مرتبہ درود باق پڑھا ہے اور پھر میں نے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ جب کسی کو کوئی بھی پریشانی آ جائے اور کوئی اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو وہ آپ کے دروازے پر آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا پائے گا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کے در پر حاضر ہو گیا ہوں اور میری یہ حاجت ہے آپ میری داد رسی فرما دیجئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد جب سویا تو خواب میں مجھے ایک بدلگ ملے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری جو گزارش ہے وہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے اور میری جو حاجت تھی جو میرا مقصد تھا جس کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرا جو کام ہے وہ بھی مکمل کر دیا تو یہ بہت ہی پیار عمل ہے جو میں نے آج ہی سنا تھا تو میں نے چاہا کہ تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے